سب سے پہلے میں گلے کی کٹنگ کر لوں گا بگرم کو اوپر اس طریقے سے میں نشان لگا لوں گا آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی نشان لگانے جو آپ سائز پہنتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے حصاف سے نشان لگانا ہے میں اوپر سے چھنچ اور ڈیپ پہ ساڑھے پانچ انچ کا گلہ تیار رکھ لوں گا اسی طریقے سے میں نشان لگانے کے بعد گلے کی کٹنگ کر لوں گا تو چلیں جی جلدی سے گلے کی کٹنگ کرتے ہیں اور گلے کو چپکا لیتے ہیں گلے کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے گلے کو کٹنگ کرنے کے بعد اس طریقے سے یہاں پہ نشان لگا لوں گا اور اس کے بعد میں بیج میں سے کٹنگ کر لوں گا بیج میں سے میں اس طریقے سے کٹنگ کر لوں گا کیونکہ یہ کٹ گول گلہ ہے اور اس کے بعد مجھے سلٹ کی کٹنگ کرنی ہوگی تو اس طریقے سے مجھے تقریباً ایک سوت کا دباؤ لے کے سلٹ کی کٹنگ کرنی ہوگی اور اس سلٹ کی جو لمبائی ہوگی وہ تقریباً پندرہ انچ ہوگی تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سلٹ کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد اس کا جو باہر کی جو پٹی ہوگی وہ تقریباً آدھے انت چوڑی میں نے پٹی رکھنی ہے تو آپ چاہیں تو اس پٹی کو بھی چوڑی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن نورمالی جو چلتی ہے وہ تقریباً آدھے انت چلتی ہے اس کے بعد آپ نے کپڑے کو اوپر اس طریقے سے سلٹ کو چپکا لینا ہے چپکانے کے بعد جو آپ کا فالتو کپڑا ہوگا اس کو آپ نے اس طریقے سے اس طریقے مدد سے بٹھا لینا ہے سلٹ کو بٹھانے کے بعد ہم لوگ گلے کو بھی چپکا لیتے ہیں تو چلنے جیسے جلدی سے اس کو گلے کو بھی جلدی جلدی سے بٹھا لوں گا اور اچھی طریقے سے اس طریقے کر کے اس کو بھی بٹھا لوں گا گلے کو میں نے چپکا لیا ہے اور یہ مجھے لیس لگانی ہوگی یہ میں نے لیس لی ہے اور اس کے بعد میں نے اس پہ لپس بھی میں نے پلٹی کر لیا ہے اور گلے پہ مجھے لپس بھی لگانے ہوں گے تو چلیں جی جلدی سے مشین کو پر سب سے پہلے میں کندے پہ نشان لگا لوں گا تین انچ پہ تین انچ پہ نشان لگانے کے بعد فرن کو اوپن کرنا ہے فرن کو اوپن کرنے کے بعد ساڑھے پندر انچ پہ اس طریقے سے مجھے نشان لگانا ہوگا یہ دیکھے گا نشان لگا لوں گا نشان کو پر مجھے اس طریقے سے سلٹ کو رکھنا ہوگا ساڑھے پندرہ انچ پر نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے مجھے سلٹ پلٹی کرنی ہوگی سلٹ کی جو سینٹر ہے اور فرنٹ کی جو سینٹر ہے آپس میں ملانا ہے ملانے کے بعد آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائے لگاتے ہوئے سلٹ کو پلٹی کرنا ہے سلٹ میں نے پلٹی کر لیا ہے سلٹ پلٹی کرنے کے بعد مجھے لپ کی لمبائی کٹنگ کرنی ہوگی اور لپ کی جو لمبائی ہے وہ تقریبا میں نے ڈیٹھ سے دو انچ رکھ لیا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے گلے کی جو ڈیپ ہے اس کو ناب لینا ہے تو میں گلے کی ڈیپ ناب لیتا ہوں گلے کی جو ڈیپ ہے وہ میں ساڑھے چھ انچ رکھ لوں گا اور چھ انچ یہ تیار آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو میں نے ساڑھے چھ انچ پر نشان لگایا ہے وہاں سے مجھے جتنا بھی گلے دینا ہوگا لپ کے بیچ میں مجھے اتنے پر نشان لگانا ہوگا تو میں پوننچ کے گلے سے منی لپ لگانے ہیں تو جتنے بھی لپ آ رہے ہیں اس پر میں نے پوننچ کے گلے سے منی لگا لوں گا اور لپ کے نیچے جو بٹن ٹیک لگانا ہوگا وہ بھی میں لگا کر دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نشان کے نیچے ہی میں لپ لگا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ نے باری باری سے لپس لگانے ہیں لپس لگانے کے بعد آپ نے بٹن ٹیک کو لگانا ہے تو چلنے جی جلدی سے میں بٹن ٹیک لگا دیتا ہوں سلٹ پہ میں نے لپس لگا دیئے ہیں اور ابھی مجھے بٹن ٹیک کو لگانا ہوگا تو میں نے بٹن ٹیک بنا کے تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی بٹن ٹیک کو بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو نیچے رکھنا ہے اور یہاں پہ کناری کی سلائے لگاتے ہوئے اس بٹن ٹیک کو لگانا ہے تو چلیں جی جلدی سے میں کناری کی سلائے لگاتے ہوئے بٹن ٹیک کو لگا رہا ہوں ساڑھے چینج کی جو نشان میں نے لگا لیا تھا وہاں سے نیچے مجھے بٹن ٹیک کو اس طریقے سے رکھ کے سلائے لگانی ہوگی تو چلیں جی جلدی سے میں بٹن ٹیک کو اسی طریقے سے سلائے لگا کے بن کر کے میں آپ کو دکھا داؤں آگے پھر لیس کو کس طریقے سے لگانے وہ بھی سیکھتے ہیں سلٹ پہ میں نے بٹن ٹیک لگا دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے بٹن ٹیک کو لگانا ہے بٹن ٹیک کو لگانے کے بعد آپ نے سلٹ سے دو انچ کا گیب رکھ کے نشان لگانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ آپ نے دو دو انچ کا گیب رکھ کے نشان لگانے اور اسی نشان کے اوپر ہی رکھ کے آپ لوگوں نے لیس کو لگا لینا ہے تو چلیں جی جلدی سے میں نے نشان لگانا ہے نشان لگانے کے بعد اس پر مجھے لیس لگانی ہوگی گلے پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اور اس نشان کے اوپر ہی رکھ کے مجھے اس لیس کو لگا لینا ہوگا تو آپ نے لیس کو ہلکے ہاتھ سے چھوڑنا ہے اور کپڑے کو ہلکا سا کھیج کے آپ لوگوں نے اس طریقے سے لیس کو لگا لینا ہے یہ دیکھے گا یہاں سے آپ نے لیس کو گمانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے گمانے کے بعد آپ نے بالکل کناری پہ سلائے لگانی ہے تو چلیں جیسے جلدی سے میں گلے پہ سلائے لگاتا ہوں سلٹ پہ میں نے لیس لگا دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے لیس کو لگا لینا ہے لیس کو لگانے کے بعد مجھے گلے پہ لیس لگانی ہوگی اور جو گلے پہ لیس لگا لوں گا وہ میں گم سلائے سے لگا لوں گا گم سلائے سے لگانے کے لئے مجھے اس طریقے سے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائے لگانی ہوگی اور سلائے لگانے کے بعد اسی سلائے کے اوپر رکھ کے اس لیس کو لگانا ہوگا اور اس کے بعد گلے کو پلٹی کرنا ہوگا تب ہی جا کے یہ گم سلائے سے یہ لیس لگے گی تو چلیں جی جلدی سے میں اس طریقے سے لیس کو رکھ لوں گا رکھنے کے بعد اس کی جو سیدھی سائٹ ہے وہ لیس کی جو سیدھی سائٹ ہے وہ میں مشین کی طرف رکھ لوں گا اسی طریقے سے آپ نے بھی گلے پہ لیس کو لگا لینی ہے اگر آپ گم سلائے سے نہیں لگاتے سمپل طریقے سے لگانا چاہے تو آپ لوگ گلے کو پلٹی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لیس کو نیچے رکھ کے اوپر سے کناری کی سلائے لگا کے لیس کو لگا سکتے ہیں میں گم سلائے سے لگانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کا جو کچرہ وغیرہ ہے وہ نظر نہ آئے تو اسی طریقے سے آپ نے سلائے کو لگا لینا ہے سلائے کو لگانے کے بعد کمیس کو اوپر رکھ کے بلکل اسی سلائے کو اوپر ہی سلائے رکھ کے مجھے گلے کو پلٹی کرنا ہوگا تو یہ میں نے جو کٹکہ لگایا تھا اوپر سب سے پہلے اس کٹکے کو اس طریقے سے ملانا ہے اور یہاں سے اس بکرم کو اس طریقے سے سلٹ کے ساتھ ملا کے بلکل سلٹ سے ہم لوگوں نے بکرم کو باہر نہیں نکالنا اور اس کے بعد مجھے بکرم کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے سلائے لگانی ہوگی تو چلیجی جلدی سے میں بکرم کے ساتھ سلائے لگا لوں گا سلائے لگانے کے بعد گلے کو میں پلٹی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سائٹ کو تو میں نے لگا لیا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی اس طریقے سے مجھے لگانا ہوگا یہ دیکھئے گا بلکل نشان پہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے رکھنا ہے اور یہاں سے کٹکے پہ اس طریقے سے رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے بکرم کے ساتھ سلائے لگا کے گلے کو پلٹی کرنا ہے پلٹی کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے اس پہ کٹس لگائیں تاکہ کٹس جتنی زیادہ ہوں گی آپ کا گلہ اتنا ہی اچھی طریقے سے گلہ پلٹی ہوگا تو آپ نے اسی طریقے سے پلٹی کرنا ہے اور اس پہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے آئرین کرنا ہے آئرین کرنے کے بعد دیکھئے گا گلے کا لکھ کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں کہیں سے بھی اس کا کچھرہ اور نم نہیں آرہی تو آپ نے بھی کوشش کرنا ہے اسی طریقے سے ہی گلے کو بنانا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو سمجھ میں آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ اگر فرس ٹیم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا سانتھی بھی لائکن کو پریس کر دیجئے گا میں نے گلے پہ صرف لوفز لگا لیے ہیں آپ چاہیں تو اس لوفز کے بیچ میں بٹن بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے اسی طریقے سے ہی یہ سمپل طریقے سے اچھا لگ رہا ہے تو میں نے اس کے بیچ میں بٹن نہیں لگائے آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگئے سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ایک نیوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ